بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں وہ آپ سے لوٹ مار کرتی ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد ایک مقدمہ درج ہوتا ہے آلریڈی نیپ کا ریفرنس فائل ہے لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں سیفور حیمان خان نیازی راجہ ریاض ملک نوید اور بلاول بردی کے اوپر ایک مقدمہ درج کروایا جاتا ہے پہلے دن سے ہم نے کہا تھا یہ مقدمہ فیک ہے اس مقدمے میں سیفور حیمان خان کی زمانت منظور ہو گیا اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو ایک بات بتا دیں گے بہت زیادہ کالز بھی آ رہی ہیں اور لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز والے بھی وہ بھی نیٹورکنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس جو کمیشن ایجنٹ ہیں ازر کی ہم نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہے ہوپ آفری دی ہے ان کے ساتھ اس کے علاوہ جمال خان ہے وہ بھی نیٹورکنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھنے کے الہیات میں امجد خان ہے امجد خان کا تو ایک وائس نوڈ بھی محصول ہوا ہے وہ وائس نوڈ بھی ہم چلائیں گے اور ساتھ ساتھ رنہ زائد ہو گیا منیر ہو گیا کامران نواز ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں مختلف ان کمپنیز میں رہے ان ویب سائٹس کا حصہ رہے جو ڈبل شاہ کا کردار ادا کرتے تھے اب جو کالز آ رہی ہیں جو میسجز آ رہے ہیں کہ یہ الہیات کے اوپر آپ پروگرام نہیں کر رہے پہلے الہیات نے موٹی بزار کا پروجیکٹ لایا اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا کیونکہ وہ ریل بزنس تھا تو ہم نے ان کو ابلائج کیا لیکن اب جو شکایات آ رہی ہیں کہ جو الہیات کے مالک ہیں جانزیب عالم وہ بھی لوگوں کی رقم ڈبل کرتے ہیں کیونکہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے پاس کمیشن ایجنٹ ہیں ازر کی تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے جمال خان کی آل پاکستان پروجیکٹس میں کیا کچھ اس نے کیا پھر آپ رانہ زائد کا اس نے بھی کوئی موٹسائٹنوں کا چکر چلایا تھا بلوجستان سے میں ان کی کال آئی پھر آپ دیکھ لیں امجد خان وہ ماضی میں کتنی کمپنیز میں رہا کتنی ویب سائٹ کا حصہ رہا پھر کامران نواز بی فور یو کا ایک کرتا درتا تھا منیر ہے دیکھر اور ہیں آہستہ آہستہ اس کے اوپر لبکشائی بھی کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ کے جو مالکان ہیں جن میں مامون شاہ بخاری ہے اور علی رضا ہے علی رضا بھی ماضی میں ایک کمپنی کا ریجنل سیلز منیجر رہا اس کا مالک اس دارے فانی سے کوچھ کر گیا لوگوں کے اربور پہ لوٹ کے لیکن آخرت کا سفر بہت کھٹن ہوتا ہے پھر جو مامون شاہ بخاری ہے انہوں نے بھی ایک ویب سیٹ بنائی رہی اس میں انہوں نے بھی لوٹ مارکی اب یہ لوگ گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ اچھا ان لوگوں نے میڈیا کا نام اس لیے استعمال کیا تاں کہ جو ادارے ہیں وہ خوف زدہ ہوں لیکن ادارے گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے کاروائی شروع کر چکے ہیں اور آپ دیکھیں گا انقریب ہفتے دو ہفتے میں ایسی سی پی کی جانب سے ایک پریس نوٹ جاری ہوگا جس میں کہا جائے گا گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ جو ایس ایم ڈی کا بزنس کرتی ہے یہ بھی غیر قانونی ہے بات شروع کرتے ہیں پہلے اسی گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر ایس ایم ڈی کا جو بزنس کر رہے ہیں جو لوگوں کی انویسمنٹ پر کاروبار کر رہے ہیں دنیا کا واحد بزنس ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو اس کے اوپر آپ کو وہ پہلے چیز خریدیں گے اور پھر آپ کو ریفنڈ کریں گے یعنی کہ آپ کو پروفٹ دیں گے اچھا علی رضا اور سید محمون شاہ بخاری یہ آپ ایک بین الفی دیکھ رہے ہیں جو انہیں نے بھی ریسنٹلی کیا ہے یہ علی رضا والمقصود احمد راگے ان کا ایڈریس ہے اور نیچے احمد زیا خان صاحب ہیں انہوں نے جو انویسمنٹ کی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ سنتیس لاک بیس ہزار پر کی انویسمنٹ کی ہے اٹھائیس جنوری دوزار تئیس کو اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹھارہ بائی چھے کی ایس ایم ڈی خریدی جائے گی اور سیات یوم کے اندر وہ تیار کی جائے گی اب یہ سات یوم کب آئیں گے اب یہ ایک بین الفی ہے ناظرین اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ چیک بھی دکھا رہے ہیں یہ آپ ایک چیک دیکھیں یہ سنتیس لاک بیس ہزار پر ہے جو اس شخص نے ان نصربازوں کی باتوں میں آکے پیسے انویسمنٹ کر دی ہیں اب اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا سکیم کر رہے ہیں پھر جو سید مامون شاہ بخاری ہیں یہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے اسپائر لائن کی ایک ریل گلوبل ٹریڈنگ نیٹ ورک ہے اور اس میں دیکھ لیں کہ مامون شاہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر اور نیچے دو ڈریکٹر اور سیکٹری ہے یہ اسپائر والے جو ہیں انہوں نے بھی ایک سکیم کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں اب ناظرین بات یہ ہے کہ بین حلفی دی جا رہی ہے بین حلفی کی جو ویلیو ہے کسی بھی آپ لائر سے جب رابطہ کریں گے تو وہ ایک سال تک کارامد ہوتی ہے ایک سال کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ جو نو سرباز ہوتے ہیں مامون شاہ بخاری ہو گیا علی رضا ہو گیا ان لوگوں نے اب لوگوں کو انویسمنٹ لے کے سٹام پیپر بھی دینا شروع کر دی ہیں اس سے قبل بھی کئی ایسی کمپنیز آئیں کئی ایسی ویب سیٹس آئیں جنہوں نے لوگوں کو اس طرح ایس ٹرام پیپر جاری کیے تھے اور حال ہی میں آپ کو پتا ہے گلبر گرینز میں بھی ایک بہت بڑا یہی فراد ہوا کہ ایس ٹرام پیپر دیئے گے لیکن وہ شخص اربور وین لوڈ کے بھاگ گیا اس ملک سے فرار ہو چکا ہے اب یہی حال مامون شاہ بخاری اور علی رضا کریں گے ہم نے کوشش کی ہم ان کا موقف بھی جان سکے لیکن وہ تو موقف نہیں دے رہے آپ دیکھئے گا کہ انقریب سیکیورٹی اکسٹینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک پریس نوٹ جاری کیا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ الہیات والے اور یہ جو گرین میڈیا مارکیٹنگ والے ہیں یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں جو ایس ایم ڈی کا بزنس کر رہے ہیں گرین میڈیا مارکیٹنگ کل کچھ اور ایسی چیزیں کچھ اور بیان حلفی جس میں کروڑ اور رویے کے انویسمنٹ کی گئی ہے وہ بھی بیان حلفی چلائیں گے خدا رہ یہ جو اس طرح کی نوصر باز آتے ہیں ان کے پاس آپ نے اپنے پیسے مت لوٹائیں پھر بعد میں حال آپ کا وہی بی فور یو والا ہوگا کہ آپ عدالتوں کے دکے کھا رہے ہوں گے جس طرح بی فور یو کی بھی اب بات شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آلریڈی فردجرم آئد ہو چکا کل سیفور رحمان خان نیازی اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوں گے سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر جو انیس بٹا دوزار تیس دس جولائی کو جو مقدمہ درج ہوا تھا اور مقدمے کے مدعی کا نام آپ کو ہم نے بتا دیا تھا شاہ فیصل ہے انہوں نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جو مقدمہ درج کروا رہے ہیں ملزم باہر نہیں آئے گا لیکن دو دن کے جسمانی رمان کے اوپر جب دوسرے دن سیفور رحمان خان نیازی کو پیش کرنا تھا تو ان کو ہسپٹل منتقل کیا گیا وہاں پہ میڈیکل ہوا اور عدالت نے جوڈیشل رمان پر جیل بیج دیا تو اپنے سوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایف آئیے سائبر کرائم سل نے سیفور رحمان خان نیازی کو جویل نہیں بیجا بلکہ ان کو ایف آئیے کی حوالات میں رکھا گیا اور اب سیفور رحمان خان نیازی کی اسلام آباد کے سپیشل جج ہیں شارو خرجمند ان کی عدالت سے زمانت ہو چکی ہے کیونکہ اس مقدمے میں اب جو تین لوگ اور ہیں دیکھیں ناظرین کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ سیفور رحمان خان نیازی کے بہت بڑے دشمن تھے تو اب آپ اس کے حق میں کیوں پروگرام کریں سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر جب جھوٹا مقدمہ درج ہوگا تو میں نے تو بات کرنی ہے میں نے تو آپ کو اصلیت بتانی ہے اگر یہی سکیور رینیکس کی جگہ جو مدی مقدمہ ہے وہ کیشورت کا نام لیتا تو اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ کیشورت والے تو لوٹ مار کر رہے ہیں آمیر مغل دیکھ لیں ون نیٹ ورک بنا کے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں اب اس میں جو تین ملزمان ہیں ملک نوید وہ بھی بی فور یو کا ٹاپ لیڈر رہا راجہ ریاض جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے موٹیویشنل سپیکر ہے اور پھر جو ایک اور نیا کردار ہے بلاول کا اب یہ لوگ کب گرفتار ہوں گے اس حوالے سے اپنے اقدامات کر رہی ہے لیکن یہ مقدمہ جھوٹا تھا اور آپ دیکھ لیں کہ سیفور احمان خان نیازی اب تو باہر آ چکا ہے کیونکہ نیب کا ریفرنس ہال ریڈیس کے اوپر چل رہا ہے کل کی تاریخ ہے کل گواہان کو طلب کیا گیا ہے جو بینک گواہان ہے اب دیکھتے ہیں کل کیا گواہان عدالت میں پیش ہوتے ہیں کل سیفور احمان خان نیازی اسلام آباد کی اجساب عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں کیونکہ کل عمران خان نے بھی پیش ہونا ہے اب آتے ہیں ناظرین الہیات کے اوپر الہیات کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کا عزر حسین ہے جو ان کا امجد خان ہے جو ان کے اور دیگر جو کامران نواز ہو گیا یا یہ اکرانہ زہد ہو گیا منیر ہو گیا یہ لوگ نیٹورکر تھے یہ الہیات میں بھی نیٹورکنگ کر رہے ہیں الہیات میں بھی لوگوں کو بڑے منافع کا جانسہ دے رہے ہیں اس حوالے سے کچھ آڈیو نوٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر لبکشائی کیوں نہیں کرتے ہم تو ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں جانزیب عالم ریل پروجیکٹ لے کے آئے گا طائر نصیر اس کے حق میں پروگرام کرے گا لیکن جانزیب عالم اگر فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹیمیں بھی خریدی ہیں تو آپ کو یاد ہو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفر رحمان خن نیازی نے بھی ٹیمیں خریدی تھی لیکن اس کے بعد پیسے دیکھے ٹرافی اپنے گھر بھی لے کے آیا تھا اب کہاں پہ ہیں سیفر رحمان خن نیازی تو خدا رہ جو اس طرح کے لوگ آپ کو بڑے انعام کا لالج دیتے ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لے ابن مزبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ